السلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی وی سٹوٹوٹوٹ پی کے آج ہمارے ساتھ بہاجوائی موجود ہیں اور انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے ہمارا بی ایم ڈیو دیزائن کا نائلون فیبرک میں فور سیزن ٹورنگ سوٹ اس سوٹ کی خاص بات ایک تو اس کا جو مٹریل ہے وہ آم سوٹ جو سے پہلے آپ نے چیک کیا بلیک والا میرے رنچر سوٹ وہ پولیسٹر مٹریل میں تھا اور یہ نائلون فیبرک لیکن نائلون اور پولیسٹر دونوں سنسیٹی فیبریک ہوتے ہیں نائلون اس سے زیادہ ایکسپینسیو ہے بنانا مہنگا ہوتا ہے اس کی بات ہی ہوتی ہے یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور عام فیبریک کی طرح فلیکسیبل ہوتا ہے اور اس کا بلکل فائن فیبریک ہوتا ہے اس کا میٹریل دیکھ لیں اس کے دھاگوں کی فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بلکل فائن ہے جو پولیسٹر ہوتا ہے اس کے اندر موٹا دھاگا یوز ہوتا ہے اور وہ تھوڑا بھاری اور رف لک دیتا ہے یہ لائٹ ویٹ بہت ہے یہ لائٹ ویٹ ہے اس سے اور اس کی جو ایر ویٹ سسٹم اس کی آپ کہہ لیں کہ جو ویٹیلیشن ہے وہ زیادہ اچھی ہے اس سوٹ کا بھی اسی طرح فور سیزن سوٹ ہے پاکٹس سائیڈ وائز بھی ہیں یہ پاکٹس ہیں یہ پاکٹس ہیں یہ ویٹس ہیں جو فرنٹ ویٹس کہتے ہیں اس کے اندر اس میں سکس ویٹس آپ کی جو جیکٹ کے اندر ہیں یہ اس طرح سے آپ کا ویٹس یہاں سے بٹن اپ ہو جاتا ہے یہ بٹن اپ ہو جاتا ہے دوسرے ویٹس آپ کے بازو کے اندر ہیں بازو کا انٹرسٹنگ اس کے اندر ہے وہ ڈبل زپر ہے آپ نے اس طرح بند کر لیا آپ اس کو کھولیں گے یہ سیل رہے گی آپ کی کلائی جبکہ گلاب کندر آنی ہے اور آپ کا یہ ویٹس اتنا بڑا کھول جاتا ہے اسی طرح آپ کا ادھر بھی ہے اگر آپ نے پورا کھول ہے آپ اس زپر کو کر لیں یہ آپ کا بازو ایزی ہو گیا اور اویٹ ہے ورنہ آپ اس کو کریں اور یہاں تک آپ بازو کلوز رکھنا ہے تاکہ کچھ چیز اندر نہ جائے اور آپ کا یہ بینٹ بن جاتا ہے آپ نے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے جس کے اندر لیول ٹو جو پروٹیکشن ہے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ دو آپ ٹائٹ کر لیں وہ جانا ٹائٹ ہو جاتے ہیں یہ اس کے اندر فلیکسپلیٹی میٹیریل دیا گیا تاکہ آپ کے شولڈر کو ایزی مومنٹ میں ایزی ہو کیونکہ سوٹس اسی طرح اس میں آپ کے کمفرٹ اور وہ ساری چیزیں ساتھ رکھی جاتے ہیں اور کولر کا بھی وہی ڈپ ہے اسی طرح کہ آپ کا یہ فام ہے جو آپ کو کمفرٹ دیتا ہے تھوڑے سیلنگ کر دیتا ہے اور آپ کے یہاں پر جو آپ کے ہیلمٹ کا بکل آتا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن رکھا جاتا ہے اب گھوم جائیں اسی طرح یہ آپ کا کولر ہے تھوڑی سی نیکسپورٹ بھی ہے سائٹ بیک سائٹ پر آپ کی یہ دو پاکٹس ہیں جو فرنٹ سے ایر آئے گی وہ پیچھے سے نکلے گی اگر آپ اس کو بند کر لیتے ہیں تو ایر آپ کی کم ہو جاتی ہے اگر آپ اس طرح سے آپ چھے پاکٹس کے ساتھ آپ کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں یہ جو پیچھے بڑی پاکٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے لیڈر گیس پریم ہے پیچھے سے کول بھی سکتے ہیں اس کے اندر اپنا جو لائنر آپ کا ہے وہ آپ کے ساتھ پاکٹ بھی دی گئی وہ لائٹ پیٹ ہوتا ہے فولڈ ہو جاتا ہے اور اندر آسکتا ہے یہاں پہ ریفلیکشن دی گئی ہے ریفلیکٹر سٹرپ دی گئی ہے یہاں پہ ریفلیکٹی سٹرپ دی گئی ہیں اور یہ ریفلیکٹی سٹرپ ہیں یہ بڑی افیکٹیو ہے یہ ایک پروپ پر آپ کو بیک سائیڈ پر آپ کی وزیبیلٹی کو انحاص کرتے ہیں سامنے اس کے اندر اس والے میں ایڈونچر سوٹ میں زپر ایکسپوز تھا اس میں زپر بھی کورڑ ہے بٹن سے اور والکرو سے اس کے بعد ایک لیئر یہ اب آپ کا زپر ایکسپوز ہو رہا ہے یہ ایک پوکٹ دی گئی ہے جو کہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ واٹرپروف نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر کافی حد تک مٹیرل ہے کہ وہ اتنی کام بارش میں واٹرپروف ہی رہے گی اب آپ اسے جب کھولتے ہیں یہ آپ کی لائنر آگئے ہیں یہ سنٹر لائنر ہے جو کہ آپ کا پہلے آئے گا واٹرپروف لائنر یہ واٹرپروف لائنر کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے موائسٹر کو باہر جانے دیتا ہے اور پانی کو اندر نہیں آنے دیتا ہے اس کے اندر آجاتا ہے لائنر آپ کا تھرمال لائنر یہ بھی اسی طرح 150 گرام فرنٹ چیست کے اوپر ہے اور بازوں میں 100 گرام جو اس کے اندر ہوا ہے اپنا آپ کا کٹن ہے اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیکسیبل دی گئی ہے اس کو ساتھ جوڑا نہیں گیا ورنہ یہ بالکل ٹائٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو جوڑیں گے آپ کی موومنٹ رسٹرکٹ ہو جائے گی اس میں یہ فلیکسی لائنر دیا گیا یعنی اس میں یہ ساری لائنر ہے اس میں پیچھے بھی اس میں لائنر ہے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ نہ ہو اور اس میں اندر وہ پاکٹ اس میں بھی دیئے پاکٹ اس کے اندر بھی ہوگی پاکٹ اس کے اندر بھی ہوگی یہ پاکٹ ہے یہ زیپ والی یہ آپ کے سکیور ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ رہنے ہیں پاسپورٹ سکتے ہیں اس سوٹ کا دوسرا ویرینٹ بھی دکھا رہے ہیں اس میں وہی سوٹ ہے اور اس کا صرف ڈیزائن ایلیمنٹ فرق ہے جو بلو ہے اس کی جگہ یہ وائٹ چیز آگئی ہے اور یہاں پہ لائٹ بلو آگیا ہے اور اس کو گریہ کر دیا گیا سیم چیز ہے نائلون فیبرک میں اسی طرح سارا کچھ وہی ہے صرف جو لائٹر آپ کہہ سکتے ہیں ٹون پسند کرتے ہیں سمرز میں ٹریول کرنے کے لئے تو ان لوگوں کے لئے یہ ہے جو ڈارکر ٹون پسند کرتے ہیں سوٹ کی ان کے لئے وہ ڈارکر بلو آگیا ہے پراؤزر کا جو ڈیزائن ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے اس کا میچنگ ہے جو اس کی اور یہ ہی ہم نے پہن کے ٹور کیا رہا ہے اور میں اس کی ویڈیو لگا دیتا ہوں ساتھ لوگ دیکھ لیں گے اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا رہا ہے اس والے ویڈینٹ کو ٹیسٹ کیا رہا ہے کلر بھی ہم نے یہ والا یوز کیا رہا ہے اور اس کا یہ والا گریہ یہ ہوں فلو کھا رہا ہے اس کا بلیک ہے وہ یہاں فلو کھا رہا ہے وہ ہی اس میں بلیک ہوں اسی طرح اور اس میں سے ہم نے اپنے سوٹ میں سے جو فلورس اینٹ گرین کلر تھا وہ ہم نے اس میں سے نکالا ہے اور اس کو ٹو کلر میں ہم نے اس کو ایجسٹ کیا یہ ہے یہ بھی سیم آرڈر کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرسکتے ہیں دوسرے ویریشنز جو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بی ایم ٹوی ڈیزائن ہے ایڈونچر سوٹ ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کا سمیش سوٹ ہے تو سیم ڈیلیوری ٹائم تو وہی ہے ویڈیو ریزیم کرتے ہیں واپس ہاں ویڈیو ریزیم کرتے ہیں اس کے اندر بھی لیول ٹو پروٹیکشن ہے ہارڈ اون امپیکٹ کہتے ہیں ویسے آپ کو موڑیں گے تو وہ بڑی لائٹ ویٹ ہے اور بازو کو بینڈ کرنے میں کوئی آپ کو رسکشن یا چوبنس ہی نہیں ہوتی ویسے بھی جو پرولم آتی ہے وہ نیز میں آتی ہے کیونکہ ہمارے بائک پر بیٹھے ہوئے نیز اس طرح ہوتے ہیں ہمارے فولڈ نہیں ہوتے ہمارے سٹریٹ ہوتے ہیں اس کے لئے وہ تنگ نہیں کرتے اور شلڈر بھی تنگ نہیں ہوتے زیادہ تنگ جو ڈسکمپرٹ آتا ہے وہ یہاں اس جوائنٹ میں آتا ہے تو اوورال اس جیکٹ کا ویٹ اس جیکٹ سے کام ہے افی پر ہے اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لک اور ڈیزائن کا بہتر ہے اس کے لئے بی ایم ڈیزائن 2018 کا ریپل کا ہے اسی طرح کہ اسی لیول پہ آتا ہے صرف اس کو بی ایم ڈیوڈوی کا لوگو نہیں لگا ہو اس پہ ہے پہ سیلوگا اس پہ ہے پہ سیلوگا اور اس کے اندر جو ہے بازوں کے نون ریموویووویوویل ہیں یہ ساتھ سی لے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ ہے بڑس ہیں فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام سکائپ یہ ہوتا وہ concerts میں نے اس کے لئے پر ہے یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے اس کے اندر یہی فلیکسی لائنرز یہ دیا گیا ہے یہاں بھی فلیکسیبل ہے یہ چیز فلیکسیبل ہے کیونکہ یہ آپ ٹائٹ کر لیتے ہیں جب آپ بینڈ ہوتے ہیں تو پھر یہ یہ چیز بھی فلیکسیبل ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ سل جائے گا تو آپ پھر بینڈ نہیں ہو سکتے یہ مومنٹ بھی اس میں دی گئی ہے ان سور کے ساتھ ہم نے ہائیکنگ بھی کی گئی ہے پہن کر ہم نے ہائیکنگ بھی کافی حد تک کر لیا اس کے اندر یہ ہے یہ ہم نے اپنے والے سے لمبے کروائے ہیں ہمارے والے میں یہاں تک تھے اس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو بہتر کرایا جو ہم یوز کر رہے تھے اس سے یہ بہتر ہیں لائنر یہاں پہ یہاں بھی ونٹس نہیں آسکتے کیونکہ وہ پھر اس کی انٹیگریٹی کمپرمائز ہوتی ہے ونٹس وہیں پہ ہوں گے ہمیشہ اور اس پاکٹس پرنٹ پہ یہ ہیں دیپ ہیں اور ان میں اچھا موبائل آجاتا ہے اور آپ کا یہ پورا ہاتھ دیکھیں یہ میرا چھوٹا موبائل رکھے دیکھیں آو نائس سرا آگیا سرا آگیا، گائب ہو گیا اور اس کو آپ زپر بن کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر ایک جو میکنیزم ہے اس کی بیلٹ کا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کو لوگ کر کے آپ بیلٹ سے پھر اپنے آپ کو ایڈیشنل کا ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح سارے سیلے ہیں آپ ریمووویل لائنرز ہیں وارٹر پوک پہلے ہیں اور بعد میں پھر یہ آپ کا تھرمال لائن رہا ہے یہاں پہ آجائیں یہ جو کیونکہ رائیڈنگ پینٹ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ ریفلیکٹرز ہیں جو آپ کو سائیڈ پہ پروفائل دیتے ہیں ریفلیکشن کی اور اس کے علاوہ بوٹ پیننے کے لیے آپ جب اس کو کھولتے ہیں تو آپ کا جو رائیڈنگ شوز ہیں وہ آپ اس کے اوپر آرام سے چڑھا کے اس کو لاث کر لیں گے نیچے سے کسی قسم کا بھی وارٹر پوپنگ ہو جاتی ہے وارٹر پوپنگ اس کے لیے ہاں سے ہوتی ہے کہ شوز اندر ہیں پانی اس کے لیے لائنر وہ پانی نیچے آجائے گی جوتھے کا اندر نہیں جائے تو آپ اچھا خاصہ اس کے لیے پانی والی جو آپ مستی کریں ہمارے دیوسائی والی دیوسائی میں ہمارا یہ پہلا سوٹ جو ہم نے پہن کے میں یہاں سے پہن کے کیا تھا اور حسن بھائی تھے جلخد میں وہ جلخد میں بٹا کنڈی اور وہ پہنے ہم نے سوٹ پہنچا میں حسن میں پہنے دیوسائی میں وارٹر پوپنگ کیا اور پانی کوئی مزلہ میں نہیں دیر سوٹ ہو تو شوز اور یہ کیا کرنے یہ ایک بھائی نہیں کرتے ہیں اگر آپ کے پاس شوز اس طرح سے نہیں ہیں وارٹر پوپنگ تو مارٹر پورس کے لیے آپ کے پاس ہمارے پانی کے لئے شوز میں لے سکتے ہیں آپ لحویٹ گیٹرز لے اور اسی ہی ہوگا یہ پورٹشن лучше تو پانی میں آپ نہیں جاتے لیکن سپلیس سے آپ کو پرکشن مجھے جاتے ہیں تو اس سوٹ کو بھی آرڈر کرنے کے لیے سیم ایس پر آرڈر ہوتا ہے 50% ایڈوانس ہوتا ہے ساتھ آپ سائز دیتے ہیں شورڈر کا، چیسٹ کا، بیلی کا ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ باہر کے ساب سے یہ سوٹس ان کے سائزز جو ہیں ایکسپورٹ کوالٹی میں ہیں تو ان کے سائزز یورپین ہیں وہاں پر یہ شیپ ہوتی ہے یہ بڑا ہوتا ہے اور یہاں چھوٹا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہمارے نیجے سے بڑے ہوتے ہیں اوپر سے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لئے ہمارا ہمیں ہر سائز یہاں پر ہمیں کسٹم ڈیزائن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم چیسٹ کا سائز دیتے ہیں یہاں کے پاکستانی کا تو وہ اس کے ساب سے ویسٹ جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو ان کے ریگلر سائزز ہیں وہ ہمارے یہاں پر نہیں چل رہے ہیں اس لئے ہمیں ہر دفعہ کسٹم ڈیزائن دینا پڑتا ہے اس کے لئے ہمیں آپ کے شولڈر چیسٹ کا سائز بیلی کا سائز ویسٹ کا سائز ہپ اور لیندھ ڈراؤزر کی آرسین یہ آپ سائز ہمیں دیں گے 50% ایڈوانس دیں گے اور چالیس دن کا ہمیں ٹائم دیں گے اور پھر آپ کا جب آپ کو ڈلیوری ہوگی تو 50% جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی آپ ہمیں دیں گے اور آپ کو سوٹ مل جائے گا اور سوٹ آپ کے ساپ سے ہوگا کیونکہ ان سوٹ کے اندر بسیکلی لوکیشن چیزوں کی پروٹیکشن کی متر کرتی اس لئے سائز بھی صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو پروٹیکشن ہے وہ صحیح لوکیشن کے اوپر اور صحیح جوائنٹ کے اوپر ہو تو سو گھوم کے دکھیں بہت اووریکٹنگ ہے بہت ایسے کٹے